حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے پردہ پوشی کے بعد اسلامی امپائر خلافت راشدہ کے دور میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیلنے لگی تھی خلافت راشدہ کے دور میں مسلم امپائر افریقہ، ایناتولیا اور ایران تک پھیل جگی تھی پھر 661 یعنی 661 ایڈی میں ایک بڑی تبدیلی رونما ہوئی 661 ایڈی میں امیہ خاندان نے اسلامی امپائر کی باغ دور سنبھال لی اس دور میں اسلامی امپائر بڑی تیزی کے ساتھ پھیلنے لگی تھی وہ مشرق میں سندھ ایران اور افریقہ کی آخری مشرقی حد تک پھیل چکی تھی یعنی ایک طرف سے یہ امپائر اب ہسپانیا کے کافی قریب پہنچ چکی تھی اب یہاں سے مسلمان کسی بھی اچھے موقع کی مدد سے بہ آسانی یورپ میں داخل ہو سکتے تھے اور یہ اچھا موقع ان کو کنگ روڈرک کے ایک خاص آدمی نے مہیا گیا اب سوال یہ ہے کہ کنگ روڈرک کون تھا اور وہ کیسے مسلمانوں کا یورپ پر حملے کی بجا بنا پانچویں صدی سے آٹھویں صدی تک ہسپانیا پر مسلسل ایک ہی خاندان کی حکمرانی رہی اس کو ویزی گواث فیملی کہا جاتا تھا تاریخ میں ان کے دور حکومت کو ویزی گواث کینگڈم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جس دوران مسلم امپائر اپنی سرحدوں کو پھیلا رہی تھی اسی دور میں ویزی گواث کینگڈم میں آپسی خانہ جنگیاں چل رہی تھی ان آپسی خانہ جنگیوں کا انجام یہ ہوا کہ اس کینگڈم کا آخری بادشاہ کینگ روڈرک اپنی عوام کا کوئی خاص اعتمالت حاصل نہ کر سکا اسی دوران ایک اور اہم واقعہ رونما ہوا کونڈ جولین نامی ایک شخص جو کی اس کینگڈم کی ایک اہم سیاسی شخصیت تھی اس کی بیٹی کو کنگ روڈرک نے سیکسولی طور پر حیراز کیا تھا یا اس کی عزت خراب کرنے کی کوشش کی تھی چنانچہ وہ کسی بھی طرح سے کنگ روڈرک سے اپنا بدلہ لینا چاہتا تھا چنانچہ اس نے اسلامی امپائر کے نارت افریقہ میں موجود گورنر منصہ موسیٰ کو یہ پیغام بھیجا کہ کنگ روڈرک کے خلاف اس کی مدد کی جائے وہ نے اپنے سب سے قابل جرنائل تارک ابن زیاد کو سات ہزار کا لشکر دے کر ہسپانیا روانہ کر دیا جب ہسپانیا کے لوگوں کو مسلم لشکر کشی کا علم ہوا تو وہ آپسی اختلافات کو بھول کر مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو گئے چنانچہ پچیس ہزار کا ایک بڑا لشکر لے کر کنگ روڈرک سوتھ ہسپانیا میں مسلمانوں کے لشکر کے مقابل آ گیا 711 ایڈی میں سوتھ ہسپانیا میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان کھمسان کی جنگ ہوئی کنگ روڈرک مارا گیا اور مسلمانوں کو تاریخی فتح حاصل ہوئی اس شاندار فتح کے بعد مسلمانوں کے حوصلے بند ہو گئے اس کے بعد گورنر موسیٰ نے خود 712 ایڈی میں میریڈا پر حملہ کیا اور ایک لمبی جنگ کے بعد اس کو فتح کیا 713 ایڈی میں ایک اور اہم ہسپانوی شہر زارہ گوسا کو کیپچر کر لیا گیا آپس کی خانہ جنگی سے دھکے ہوئے لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف کوئی مزاہمت نہ کی 720 ایڈی تک ویزی گوتھ کنگنم کا نام و نشان مٹ گیا تھا اور مجودہ سپین اب اسلامک امپائر میں شامل ہو چکا تھا مسلمانوں نے اس ملک کو اندلس کا نام دیا موسیقی